ہمارے جو مرگی ہیں اور ہمارے پرینڈے سب سے فیوریٹ چیز ان کی دوستوں رائیس ہے دوسرا پیر دوستوں یہ جو مٹکی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے بول رہا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ سارے پیر جو ہیں وہ انڈے دینا چاہ رہی ہیں اسے لگ رہا تھا جیسے دوستوں بلکل ہم جنگل میں ہول میں آ چکے ہیں اس کو چیک کریں ہم ماشاءاللہ یہ ایسی طریقے سے جاری پیری آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں تو میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ یہ اٹھنا جائے اٹھنا جائے یار اٹھنا جائے یہ نے دوستوں اوے یار اسلام علیکم بھائیوں کی حال چالے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج میں ابھی ابھی چھت میں آیا ہوں ابھی سکول سے آیا ہوں اور دوستوں میں فریش ہو کے چھت پی آگئے ہوں ٹھیک ہے اور چھت پی آتی یار میری کسمت اتنی خراب ہے کہ فیڈیو بنانے لگا ہوں تو بارج شروع ہو گیا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں یہ شاید آپ کو تھوڑا گیلا گیلا سے نظر آ رہا ہوگا یہ یہ دیکھیں تو بارج دوستوں شروع ہو چکی ہے میں آپ نے چلے سب سے پہلے پرندوں کو دیکھ لیتا ہوں کیا کیا یار کیونکہ علی بی کو بس دیکھتے ہیں دیکھ بال کرتے ہیں آج کل تو میں نے نہیں دیکھا تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی پرندہ دوستوں بیمار تو نہیں ہے دیکھتا ہوں میں کیونکہ دوستوں کافی بھائی مجھ سے پوچھے تھے کہہ رہا آپ کی دیسی مرگیں کہیں وہ بھی دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی اسیل مرگیں دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستوں یہ دیکھیں 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 یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں 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 یہ قدرے بھی قدر is اور عث aprendem اور ہمارے جو اسیل مرگیں اس کا بھی آپ کو دیکھیں۔ ڈیسی مردین کو رہ anatomy ہے اور تو parachieren nous اک stuffs بلیک دیسی مرگی اس کی ہیں اور دوستو ہماری کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ دو سے تین دن میں دوستو ہماری حسین مرگی بلیک والی کڑک ہو جائے گی اچھا کافی بھائیں مجھے کمنٹ باکس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ دیسی مرگی کے انڈے رکھ تو رہے ہیں لیکن اس میں سے پیوڑ دیسی بچے نکلیں گے گولڈن ہی نکلیں گے دوستو یہ بات مجھے بھی پتا ہے تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا دوستو مجھے بھی پتا ہے یہ والی بات تو اس لئے دوستو میں رکھ رہا ہوں اس کے ساتھ اگر ہماری حسین مرگی کے انڈے زیادہ ہو گئے تو میں صرف حسین انڈے رکھوں گا اگر حسین مرگی کے انڈے کم ہوئے جتنا ہم دیکھیں گے پہلے کہ مرگی کتنے انڈوں کو اپنے نیچے رکھ سکتی ہے اگر حسین مرگی کے انڈے دوستو کم ہوئے تو پھر احتیاط کے طور پر میں رکھ رہا ہوں ان کو ویسے دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ نکلوائی لیتے ہیں اس دفعہ دیسی چوزے بھی نکلوائی دیکھتے کیسا لگتا ہے تو سب سے پہلے دوستو یہ تو ہمارے ماشاءاللہ سارے صحیح ہیں یہ بھی سارے صحیح ہیں جو ہمارے یہاں پر چوزے ہیں اور اس کے ساتھ ایک جو مرگا وہ بھی صحیح ہیں اور یہ والا جو ہمارا کیج ہے ہے دوستو اس ٹائم بلکل فارق ہو چکا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نیو پینجرہ لانے کا کہہ رہے ہیں اسی میں ڈائیمن ڈاو رکھ لو دوستو میں اس لئے نہیں رکھ رہا ہے اس میں ڈائیمن ڈاو کیونکہ دوستو یہ پینجرہ بندہ ہو چکا ہے کافی اگر ہم اس میں ڈائیمن ڈاو رکھیں گے اگر میں اس کو ساف بھی کرلوں پھر بھی اس میں سے جو جرا سی میں مرگیوں کہ وہ یہ نہ ہو کہ ہمارے چھوٹے پرندوں میں لگ جائیں ہنڈے دے یہ دوستو کافی بڑا اس میں نہیں آئے گا جو ہمارا ہی لکڑی والا کیج ہے یہ صرف اس میں آ سکتا ہے اور یہ بھی ٹوٹا موٹا سا ہے اس کو میں نہیں رہ سکتا ہے انشاءاللہ دوستو وہ بھی کچھ ہی دنوں میں میں لے کے آنگا اور آپ دیکھاتا ہوں دوستو میں آپ کو اپنی دیسی مرگی میں نے کدھر آپ کو بدا ہماری جو سیل کڑک مرگی تو اس کا بچہ مر چکا تھا وہ اکیلی ہوگی تھی اس دوستو وہ الادہ کیج میں تھی اور ہمارا جو اسیل جوڑا تھا وہ اس کیج میں تھا جو ہمارا پیچھے والی سیٹ میں بڑی رہے والی سیٹ پہ تو ان کے لیے وہ جگہ کافی تھوڑی پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا یار مرگی کے لیے کیوں نہ ان کو یہاں پر شفٹ کر دیں اسیلہ کو دوستو میں نے یہاں شفٹ کر دیا اور دیسیوں کو میں نے ادھر شفٹ کر دیا وہ میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اور بارش دیکھیں آپ کو یہ مٹی سے پتہ چل رہا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو چلتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہماری تین مرگی ہیں اور ایک مرگا ماشاءاللہ یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے اور ان کے انڈے دینے والے جو جگہ وہ بھی وہیں پہ ابھی تک بنی ہوئی ہے وہ دیکھیں تسلا وغیرہ رکھا ہے اور ہماری یہ جو بلیک مرگی آپ کو نظر آ رہی ہے نا دوستو پیور دیسی والی اس لئے یہ ماشاءاللہ آج انڈا دی ہے ہمارے پاس اور یہ مرگے کو دیکھیں ماننے کے لئے بلکل تیار بیٹھا ہے مجھے تو دوستو ان کو میں نے یہاں شیفٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ بلکل بی آر اتنا ایک ٹپکہ بھی پانی اندر نہیں جاتا کیونکہ اوپر سے ہم نے ڈبل 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 ڈیٹ لگا کے اس کو پیک کیا گیا میں نے جانا ہے ایوری میں اور ایوری میں جانے کے بعد میں نے آپ کو ایک چیز دکھانی ہے تو وہ میں آپ کو وہیں چل کے بتاتا ہوں آج تو دوستو ایوری کے پاس ہاتھ چکا ہوں اور ماشاء اللہ ہمارے ابھی ان کا جو بلد ہے دوستو لائک ابھی تب چل رہے کیونکہ تھنڈ بھوکا کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے اور کل دوستو میں نے آپ سے کمنٹ بوکس میں ایک یہ بات پوچھے تھی کیا میں ان کا نیسٹ لگانا چاہ رہا ہوں تو وہ میں لگاؤں یا نہ لگوں تو کافی بھائیوں نے کہا کیا آپ لگا دیں تو دوستو میں نے وہاں پہ لگا دیئے نیسٹ اور مزر کی بعد دوستو یہ ہے کہ اس کو رات کو لگانے میں کافی پروبلم پیش آئی بزر کی بات دوستو یہ ہے کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ دوستو ہماری ایک ڈائیمن ڈاو بیٹی ہویا اس نیسٹ کے اندر ہو سکتا ہے دوستو کہ اس نے انڈا بھی دیا اور میں چھپکے سے جاتا ہوں اور آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہل رہی کھول دیتے ہیں اور سب سے پہلے تو یہ پانی نکالتے ہیں کیونکہ پانی اگر اندر گیا تو وہی مسئلہ ہوگا تو چلیں دوستو ارام سے جاتا ہوں میں اندر اور میں آپ کو پوری کوشش کروں گا اپنی دوستو دکھانے کی کہ یار وہ میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری ڈاو جو ہے یہاں پہ دیکھیں بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں بیٹھی بیٹھی ہے ماشاءاللہ دوستو بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھے یہ بیٹھی دوستو ہماری ڈاو کی فیمل بیٹھی ہوئی اور یہ ہمارا نیسٹ ہے میں اس کو اڑانا نہیں چاہ رہا یہ ناو کے اڑ جائے اور یار میں نے ابھی آکے دیکھا کہ انہوں نے پھر سے ہی پر نیسٹ منا لیا میں نے ہاں سے نیسٹ ان کا ہٹا دیا تھا لیکن دوستو ابھی دیکھنے کہ وہ مل رہی ہے چیز یہ دیکھیں یہ فین چیز کے کام ہے سارے کے سارے اور یہ یہ ناو کے دوستو انہوں نے انڈے دے دیئے انڈے دے دے تو کافی مسئلہ ہو گا فیر میں ان کو نہیں چھوڑتا ان کی اپنی مرضی ہے اور دوستو مزے کے بعد یہ یار مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری ڈائیمن ڈب کی فیمیل جو ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بیٹھی ہوئی میں ابھی اندر آیا ہوں باتیں کر رہا تھا کہ ہماری ڈائیمن ڈب اٹھو کے چلی گئی ہے کونسی ڈب تھی وہ بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں وہ دوستو ریچے جا کے بیٹھی ہے جو وہ والی یہ سارے چاہد آپ کو یہ والی ڈب دوستو نظر آرہی ہوگی یہ والی تو یہ بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں اب اس نے انڈا دیا یا نہیں دیا مجھے دوستو نظر نہیں آرہا کہ اس میں انڈا ہے یا نہیں ہے میں پہلے ہاتھ سے لگا کے چک کر لیتا ہوں نہیں دوستو ابھی انڈا اس نے نہیں دیا دعا کیجے جلدی سے انڈا دے دے یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں دوستو کوئی بھی انڈا نہیں ہے اور انشاءاللہ دوستو دعا کیجئے گا بہت جلدی ہنڈے دے دیں اور اپنی دوستو بلبل کے لیے میں رائس بھی لے کے آئے ہوں وہ بھی میں ان کو چلے ڈال دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کو میں اس پیالے میں ڈال دیتا ہوں جو ہم نے نیچے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ میں جب بھی ہمارے گھر میں بنتے ہیں رائس تو میں لازمی ان کو ڈالتا ہوں کیونکہ بڑے شوک سے یہ رائس بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ دیکھیں گے آپ سارے کے سارے ہمارے کوئل جو ہیں ابھی آئے جائیں گے یہ میں ڈال دی ہیں اور دیکھیں کیسے بھاگتے ہوئے ہیں یہ ہمارے جو مرگیں ہیں اور ہمارے پریندے سب سے فیوریٹ چیز ان کی دوستو رائس ہے بڑے شوک سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہماری ڈائیمنڈ آوز یہ بیٹھی ہوئے دوستو یہ والی تھی جو ابھی نیسٹ سے اڑکی آئی ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے اور آپ نے دوستو کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا یہ نیسٹ کیسا لگایا مجھے تو بڑا زبردست لگایا اور یہ بلکل ان کے سامنے ان کی وہ ایسٹک اچھا میں نے دوستو کل یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمارا ایک پیر تو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جوڑ کے ابھی نیچے گئی فیمیر اور دوسرا پیر دوستو یہ جو مٹکی دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے بول رہا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ سارے پیر جو ہیں ونڈے دینا چاہ رہی ہیں اور بس انشاءاللہ دوستو کہ جیسے ہی آجے گا میں کسی نہ کسی ایک پیر کو الادہ کر دوں گا اور باقی یہ آپ نے مجھے لازم تانا ہے دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے جب دائموڈ اس میں بیٹھے ہوئی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے دوستو بلکل ہم جنگل میں ہول میں آ چکی ہیں یہ دیکھنے دوستو ہمارے بجیز جو ہیں یہ نیچے آ چکی ہیں سارے کے سارے دیکھیں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے یہ دیکھیں یہ ایک آفیٹ ڈائیمنڈ آگی یہاں پہ آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں کہ سارے کے سارے آ جائیں گے یہاں پہ اور یار بڑا ہی میں کہہ رہا ہوں میں نے آج تک جو بھی نسک لگایا مجھے اتنا پیارا نہیں لگا جتنا دوستو یہ لگ رہا ہے کیونکہ یار میں آپ کو چلیں ایک دفعہ آور ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ترہا یہ یہاں سے اڑکے آئیں گے ہمارے بڑڈ اور اڑکے اتنی اونچی 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 بینڈنگ پہ جا کے ماشاءاللینڈ کا یہاں پہ نسٹ ہے اور یہاں ہماری ڈائیمنڈ آگی انشاءاللہ دوستو بہت جلد انڈے بھی دے گی آپ نے دعا کرنیے لازمی کہ یہ جلدی سے انڈے دے دے یہاں سے لگ رہا ہے دوستو جیسے کہ جنگلوں میں جو ڈائیمنڈ آگیا کوئی بھی پریندہ گونسلم لاتا ہے بلکل سیم ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یار اس کی ٹینی ایسی ہے بلکل اوپر اس کے اوپر ایسے ایک نسٹ بنا ہوا ماشاءاللہ بڑے زبردہ سے لگ رہا ہے اور دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں اس کو چیک کریں ماشاءاللہ یہ اسی طریقے سے رات کے ٹائم بڑے کیونکہ ان کی لائٹ چلتی رہتی ہے سارے کے سارے جتنے بھی تین کے تین میل ہیں دوستو وہ اسی طریقے سے بول گلتے ہیں بڑی پیاری پیاری آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں تو میں بڑا کچھ ہوتا ہوں کہ اتنی پیاری پیاری آوازیں نکال رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو ان کا نیاز جو کھانا ہے یہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے وہ ماری فینچیز دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لے دوستو اوے یار اتنا قریب آگیا تھا ہمیں لیکن پھر بھی ڈر کے چلیں گے یہ بڑی ڈرتی ہیں دوستو یہ فینچیز ہماری یہ پھر آگے یہ بیٹھ گیا یہ دیکھیں یہ ری ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں اور ان کا نیازٹ کا میں کچھ نہیں کر سکتا جہاں پہ یہ بنا رہے ہیں ان کی مرضی ہے اور انہوں نے دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں روئییں جو ہوتی ہیں یہ پرج ہوتی ہیں وہ اٹھا کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بہت جلدی انڈے بھی دے دیں میں ان کو اب ڈسٹرب نہیں کرنے والا ان کی اپنی مرضی ہے دیکھیں اس کا جو میل ہے یہ چاوہ لے کے آیا ہے اور اس کو کھلانے لگ گیا اور جب یہ فیمیل جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کو فیڈ کروا رہا ہے اور یہ جو فیمیل ہے اور یہ اپنی نیسٹ میں آکے یہاں پہ اور اس میں جو مارے بجیز بچے ہیں ان کو فیڈ کروایی دیکھیں کتنی محنت کرتے ہیں یہ اپنے بچوں کے لئے اب دیکھیں دوستو اب یہ دوسرا والا ڈائیمن ڈوو کا میل بول رہا ہے پہلے یہ والا بول رہا تھا ریٹیل کا اب یہ والا بول رہا ہے ماشاءاللہ اس میں دوستو تین فیمیلز ہیں ہماری اور تین میل ہیں اور ایک جو بچے ہیں جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اب اس کا مجھے کنفرم نہیں ہو رہا مجھے جہاں تک لگ رہا ہے یہ فیمیل ہے باقی آپ نے کمیلز میں بتانا ہے میں آپ کو ایک دفعہ قریب سے دکھا دیتا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ کیا یہ فیمیل ہے یا میل ہے یہ دیکھیں یہاں دوستو مارا ڈائیمن ڈوو کا بچہ دوستو تو یہ تھی آج کی مزیدار سی ویڈیو میں انکہ چلیں آج آپ کو دکھا دیتی ہیں یہ جو میں نے نیسٹ لگایا اور ماشاءاللہ سے اتنی جلدی انہوں نے یہاں پہ ان کو ایکسپٹ بھی کر لیا اپنے نیسٹ کو امید ہے کہ بہت جلدی انڈے بھی دیں گے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل بنے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹفیکیشن ہون کر دیں تاکہ آپ کو ایسی انٹرسٹنگ اور مہزاری ویڈیوز ملتی رہیں جاتے ہیں جاتے ہیں آپ کو ایک بل بل پی دکھا دیتا ہوں میں اپنی کافی دن ہو گئی یہ دیکھیں یہی پی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے دوستوں ٹھیک ہے دوستوں اللہ حافظ